اسلام علیکم آج میں بریٹ سے کلاب جون بناوں گے اور وہ بھی بہت ہی مزیدار بلکل کلاب جون جیسا ٹیسٹ کے ساتھ تو یہاں پہ چھے پیس بریٹ کی سلائس لے لیے اور اسے اس طرح سے کناریاں اس کا کاٹ لیں گے جو براؤن کلر ہوگا اسے کاٹ کر الگ کر دیں گے اور ایک پاول لیں گے اس میں بریٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکرا کر کے ڈال دیں گے اور اس میں ملک ڈالنا ہے اتنا ہی ملک ڈالنا جو بریٹ اب سوک جائے اور اس کے بعد ایک چمچ ملک پاورڈر ڈالیں گے آدھی چمچ گھی ڈال دیں گے ملک پاورڈر ڈالنے سے ٹیسٹ اس کا خافی اچھا آتا ہے اس لیے ملک پاورڈر ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں اور ایک چھوٹے چھوٹے سو بالٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو اس طرح سے ایک برابر گلاب جون جیسا بالٹ جیسا بنا لیں گے اس کے بعد پھر کیا کریں گے کراہی میں گھی ڈالیں گے دیسی گھی آپ چاہے تو اس میں فرائی کر سکتے ہیں یا پھر ریفائن آئل میں فرائی کر سکتے ہیں زیادہ تیج گرم نہیں رہے ہلکا گرم میں ہی اسے ڈالیں گے اس کے بعد پھر اس کا فلم میڈیم کر لیں گے میڈیم فلم میں برابر سے اس طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں فرائی کر لنا ہے ایک برابر جیسا کلر آنا چاہیے اس لیے برابر سے چلاتے رہیں گے اور یہاں پھر گلاب جون جون کا کلر آ چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اب اس کی چاسنی تیار کر لیتے ہیں ایک کٹوڑی چینی لیا ہے ایک کٹوڑی پانی اور الائچی ڈالا ہے آپ جاتے الائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ کیورا وارٹر ڈالیں گے اور اسے ایک چپ چپی سی چاسنی تیار کر لیں گے تو یہاں پہ چپ چپی سی چاسنی تیار ہے اب اس میں ہم گلاب جون کو ڈال دیتے ہیں لگ بھائی اسے چھے سے سات گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ چاسنی میں گلاب جون اچھے سے اپزورپ کر لیں اور یہاں پہ چھے سے سات گھنٹہ ہمارا ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں چھے سے سات گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا گلاب جون پرفیکٹ بن کر تیار ہے بلکل اچھے سے اندر سے گلاب جون جیسا دکھ رہا ہوگا تو اسے بنایا کھائیں اور انجوائے کریں